موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس کیا حالان کیسے ہیں آپ لوگ ہمارے ریگولیٹر ارمیسٹریٹیو انسٹیوشن کے کورس کے سیشنز آر ایڈین پروسس ہیں ہمارے اس سے پہلے پانچ لیکچرز ریکارڈ ہو چکے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے پانچ لیکچرز آپ کو پراپر انڈسٹینیبلٹی آپ کے اندر اوپر ہوگی اور آپ نے اپنی ٹوٹر سے دسکس بھی کیا ہوگا بٹ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی کوشش کریں کہ آپ کے پاس ہر کنسپٹ کو ہم یہاں پر نہیں ایکسپلین کر سکتے کیونکہ آپ نے کورس کنٹینٹس کو بھی جو ہے فالو کرنا ہوتا ہے کور کرنا ہوتا ہے تو موسٹ اف دا ٹائم آپ جو ہے ان کو دوبارہ جو ہے انٹرنیٹ میں جا کے سرچ کریں انٹرنیٹ نے اتنی چیزیں آسان بنا دی ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ آپ ایک چیز کے کنسپٹ کو ڈیفرنٹ جو ہیں وہ لینگویجز کے اندر جو ان کو آپ انسٹرینٹ کر سکتے ہیں بلکہ ڈیفرنٹ ایریاس کے اندر ڈیفرنٹ جو آپ کو سبجیکٹ ایریاس ان کے اندر آپ کو واسٹ ہو ہے اس کو پر نولیج ملے گا ٹھیک ہے تو انٹرنیٹ نے جتنی آسانی کی ہے آپ کے پاس سبجیکٹ نولیج کے حساب سے وہاں سے بھی کوشش کریں کہ جتنا مٹیریل آپ کو ملتا ہے آپ وہ مٹیریل وہاں سے آپ انپوٹ لیں ٹھیک ہے اپنی ٹوٹر سے بھی آپ لوگ ڈسکیس کریں آپ کی سائنمنٹ بھی آپ لوگوں پر ڈیو ہے پانچ میں چھٹے سیسن لیکچر کے اندر آپ کی سائنمنٹ جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے کوئیس بھی آپ کا ہے تو کائنڈلی بی ویری کانسیڈرٹ اپنے کام پہ جو ہے ہم توجہ کریں ہمارے آگر لاسٹ لیکچر کے ہم تھوڑا سار ریکیپ کریں تو ہم نے بات کی تھی کیونکہ ہمارا مین فوکس تھا کہ گورنمنٹ کی ریگولیشن ہمارے پاس ریگولیشن اتھاروٹیز ہیں ریگولیٹر جنسیز ہمارے پاس ہیں وہ گورنمنٹ کو آور آل سپورٹ کرتی ہیں آپ کے اندر کہ کس طرح سے آپ چیزوں کو جو ہے مینیج کریں کس طرح سے آپ چیزوں کو جو ہے وہ لے کر چلیں لیکن ہمارے پاس جو میجر ایک چیز ہے ریگولیشن لگانے کا وہ ایک آور آل اورگنزیشن کے اندر ایک سیٹ اپ بنانا ہے ایک کلچر سیٹ اپ بنانا ہے رولز اور ریگولیشن اسٹیبلش کرنے ہیں سیمیلی جو آپ کے پاس گورنمنٹ کی ریگولیٹری باڈیز ہوتی ہیں جو ایڈنسٹریٹیو انسٹیشن آپ کے پاس ہوتے ہیں ان کا پرپس آپ کے پاس یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پاس جو ہے ریگولیشن لگائیں تاکہ وہ آور آل کنٹری کو جو ہے وہ مینیج کر سکیں اورگنزیشن کو مینیج کرنا افکورس یہ بھی ایک فل فلیج ایک جوب ہے بٹ کنٹری کو آور آل مینیج کرنا تو ہمیں اس کے حساب سے رولز اور ریگولیشن لگانے پڑتے ہیں آپ کے پاس کنٹری جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس صرف نیشنلز نہیں ہوتے کیونکہ ہمارے پاس جب کنٹری ہے ٹواریزم بھی آپ کے پاس ہے فورنر انویسمنٹ بھی آپ کے پاس ہے تو آپ کے پاس باہر کے لوگ جب آتے ہیں تو آپ کو اگین جو ہے وہ رول ریگولیشن ان کے لیے بھی سیٹ کرنے پڑتے ہیں کیونکہ جو بھی کنٹری ہے وہ انویسمنٹ تو چاہتی ہے کہ ہمارے پاس فورن انویسمنٹ آئے but وہ اپنے جو لوکل انٹرسٹ ہے اس کو بھی جو ہے وہ جو ہیں کیپچر کرنا چاہتے ہیں بلکہ جو لوکل انٹرسٹ ہے وہ ان کو جو ہے وہ زیادہ ان کو ریکوائر ہوتا ہے تو اس لوکل انٹرسٹ کو جو ہے اس کے اوپر وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے اور اپنے لوکل انٹرسٹ کو اپنے جو بھی لوکل انڈیسٹری ہے اچھا ایک یہ بات ہم یہاں کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جب ایک فورن انویسمنٹ آپ کی کنٹری میں آتی ہے افکورس کے رول آف گورنمنٹ ہے بزنس کا کہ آپ جو ہیں ایکسپورٹر جو آپ کے پاس فورن انویسٹرز ہیں ان کو آپ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ یہ کنٹری ہماری جو ہے بہت سوٹے والے سے اس انویسمنٹ کے لیے آپ جو بھی انویسمنٹ لے کے آتے ہیں آپ کا کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ کی اپنی جو لوکل انڈیسٹری ہے اس کی اوپر اس فورن انڈیسٹری کے امپیکٹ نہ پڑے اگر ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس فورن بزنسز جو ہیں آپ کے کنٹری میں آ رہے ہیں اور جو آپ کے اپنے بزنسز ہیں وہ اس کی وجہ سے ڈسٹرائب ہو رہے ہیں تو افکورس آپ کے پاس یہ چیز جو ہے بہت زیادہ problematic ہو جائے گی اس چیز کو recover کرنے اتنا آسان آپ کے پاس نہیں ہوگا ہم صرف فورن انویسمنٹ اس لیے لے کر آ رہے ہیں اپنی کنٹری کے اندر ٹھیک ہے ہم اس کو اس لیے promote کر رہے ہیں کہ ہمارے جو لوکل لوگ ہیں ان کو جو ہیں وہ ہمارے پاس کیا جابز ملے ٹھیک ہے فورن انویسمنٹ آئے گی آپ کے پاس تو پیسہ بھی آئے گا وہ بھی ٹھیک ہے گورنمنٹ کے لیے لیکن آپ کے جو اپنے لوکل بزنسز ہیں اگر وہ wind up ہو رہے ہیں تو again ملعب کے it has no worth اس کی کوئی importance اس لیے آپ کے پاس نہیں ہوگی تو یہاں پر اس چیز کو جو ہے وہ compromise نہیں کرنا چاہیے گورنمنٹ جو ہے اپنے پاس different regulations لگاتی ہے businesses کی اوپر تاکہ وہ businesses کو کیا کر سکے ان کو secure بھی کر سکے ان کو جو ہے وہ تحفظ بھی فرام کر سکے اور ساتھ ساتھ جو business کی liabilities ہیں جو tax ہیں business جو ہے وہ بھی pay کرے because if the business is earning profit اگر آپ profit earn کر رہے ہیں تو tax بھی آپ کو جو ہے وضع کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ نے اس چیز کو بھی جو ہے تھوڑا دیکھنا ہمارے پاس کیا ہے جو ہمارے پاس role of government جو first of all ہم نے role discuss کیا تھا that was the permission کہ first of all you have to take the permissions ٹھیک ہے before you start a business آپ کو اپنا business جو ہے وہ register کرنا پڑے گا اور registration کا ایک full-fledged process ہے اس کے لئے جو ہے وہ full-fledged آپ کے پاس different جو ہے وہ documentation requirement ہے جب وہ آپ documentation requirement fulfill کرتے ہیں تو تب جا کر آپ کے پاس کیا ہوتا ہے چیزیں آپ کے پاس سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں چیزیں آپ کے پاس جو ہے وہ register ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو آپ نے اس طرح جو ہے وہ manage کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو permission کے ایک تو آپ کے پاس فائدہ یہ ہے کہ اب آپ کے پاس بزنس چاہے ہو وہ register ہوگا تو گورنمنٹ کے knowledge میں بھی بات ہوں گی کہ اس جگہ کے اوپر بزنس آپ کے پاس کیا ہو رہا ہے run کر رہا ہے ٹھیک ہے اگر for example کبھی کل کل آپ کے پاس کوئی report ہے کتنے بزنس رن کرنے اس فلانی انڈیسٹری کے اندر ہے for example ہم یہ بات کریں کہ آپ کے پاس بیوٹی پالرز پاکستان میں کتنے ہیں تو آپ کو اس چیز کے بارے پتا ہونا چاہیے بھی اگر وہ بیوٹی پالرز ہے تو اگر آپ کے پاس رجسٹر نہیں ہے تو می بھی گورنمنٹ کو بیوٹی دینا چاہتی ہے تو اسی کو ہی بیوٹی دے گی انہی انستوشن کو بیوٹی دے گی جو آپ کے پاس کے ہون کے رجسٹر ہوں گے اور افخورس گورنمنٹ نوز بے بیٹر کہ کس لگہ پر کونسا بزنس ہونا چاہیے تو اس کے لئے one has to seek permission from the government ان کو گورنمنٹ سے permission جو ہے وہ لینی چاہیے اور اس حلسلے میں آپ کے جو گورنمنٹ regulations ہیں that is something very much important then ہم نے بات کی ہمارے پاس contract enforcement ہمارے پاس contract enforcement بھی ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے جو contract ہے اس کی informants ہمارے پاس ضروری ہے ہم نے بات کی تا ہمارے پاس consumer protection کی consumer ہے اس کی protection بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ضروری ہے consumer protection for example آپ اس طرح سے ہمارے پاس آئے گا آپ جو بھی product بنا رہے ہیں اس product اندر جو لیبلنگ ہے اس لیبلنگ کے اندر تمام ingredients جو آپ کے پاس product کے اندر ہیں آپ کو اس کی information جو ہے اس کے حساب سے جو ہے وہ provide کرنی ہے that is very important for the consumer point of view ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو آپ نے net weight لکھا ہے overall جو weight ہے وہ بھی آپ کے پاس اتنا ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے کتنا tax cut رہا ہے کیا original price retail price کتنی whatever is آپ نے تمام information جو ہے وہ آپ نے شیئر کرنی ہوتی ہے اپنے consumer کے ساتھ تو that way government جو ہے وہ regulate کرتی ہے industries کو ان کے اوپر جو ہے وہ proper rules and regulation بناتی ہے کہ آپ جو بھی product بنائیں گے اس کی جتنی جتنی پرسنٹیج جو بھی ان کو آپ نے جو ہے بتانا ہے then for example the name of the industry آپ کے پاس ہے price ہمارے پاس ہے packaging labeling ہر چیز کو پر government جو ہے وہ check and balance آپ کے پاس رکھتی ہے then ہمارے پاس employee production ہے employee production کے ہم بات کریں تو ہمارے پاس بہت سیڈ ڈیفرنٹ چیزیں آتی ہیں for example timing آپ کے offices کے آپ کے پاس کیا ہوگی wages جو ہے وہ آپ decide کرتے ہیں جی wages آپ نے کتنے دینے ہیں کتنے لینے وہ آپ کے پاس جو wages کا set up ہے اس کو بھی آپ جو ہیں properly اس چیز کو check کرتے ہیں کہ wages کتنے آپ کے پاس ہوں گے اس کے ساتھ اب دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس اور چیزیں جو ہیں for example retirement benefits آپ کے پاس ہیں salary آپ کے پاس ہے salary کے اندر کتنی increment ہے for example wage ہے تو جو minimum wage ہے ٹھیک ہے کیا وہ جو ہے دی جا رہی ہے یا نہیں دی جا رہی ہے اس طرح آپ کے پاس چیزوں کو جو ہے آپ منیٹر کرتے ہیں then we have environmental production then we have taxation investor protection ہمارے پاس ہے then role of government in promoting small businesses because جس رم نے کل بات کی تھوڑا آپ سے remind کروا جاتا ہوں میں کہ آپ کے پاس USA کے اندر آپ کے پاس جو ہے 60 to 70 percent جو بزنیس ہے ٹھیک ہے جو established businesses and they are actually the entrepreneurs جو entrepreneurs ہیں جو نے self business start کی اور آج وہ بہت بڑے جو ہیں وہ فرمز کے جو ہیں انہوں نے ایک set up جو ہیں وہ بنا لیے that is the thing کہ آپ کے پاس country جو ہے وہ country کے لا جو ہے وہ اس چیز کو insure کرتا ہے اور promote کرتا ہے آپ لوگوں کے اندر کہ یہاں پر کیا ہونا چاہیے آپ کے پاس کہ small businesses کو promote کیا جائے entrepreneurs کے business کو promote کیا جائے اس کا مقصد ہمارا بالکل بھی یہ نہیں کہ جو ہے لوگ جو ہیں وہ job نہ کریں businesses کریں بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے پاس entrepreneurs ہوں گے لوگ جو ہیں self sustained ہوں گے وہ dependent نہیں ہوں گے jobs کے لی بلکہ وہ اپنا business خود start کریں گے تو اس میں آپ کے پاس benefit long term میں آپ کے پاس یہ آپ کے پاس آئے گا کہ long term میں جب وہ ہی entrepreneur ایک business grow کرے گا ان کا وہ آپ کے ساتھ business answer کریں گے تو actually وہ ایک input دے رہے ہوں گے آپ کے پاس کس کو آپ کے پاس government کو and again آپ کے پاس businesses جو ہیں they are the most contributing elements or sources towards economic growth of the country so اس چیز کو جو ہے وہ promote کرنے کی ہمارے پاس ضرورت ہے role of the government and the small businesses جسے ہم نے last time بات کی تھی ہمارے پاس کے businesses create job and pay taxes making it natural for the government to want to help them start and thrive اس لیے محلوب کے businesses آپ کے پاس صرف jobs create بلکہ government کے لیے ایک source of tax بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں so government اس سارے چیز کو promote کرتے ہیں کہ آج ہم پودے لگائیں گے تو کال بڑے ہوکا کو پاس پھلدار دکھ بریں گے and again they should pay the tax municipalities, countries, states and the federal government all offer direct and indirect assistance to the individual businesses and industries through a variety of monetary grants paid research legislation and work trainings these are the different methods جس کے دروں آپ کے پاس municipalities ہیں governments ہیں آپ کے پاس بزنسز کیا کرتے ہیں آپ کے پاس پرموٹ کرتے ہیں ایک اور ہمارے پاس امپورٹن فیکٹر ہے اگر آپ چینیز گورنمنٹ کو دیکھیں تو چینیز گورنمنٹ ہمارے پاس دیسندرلائز سیٹ اپ ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو چینیز گورنمنٹ آپ کے پاس کیا کرتے ہیں دیر اس کمپیٹیشن بتوین لوکل گورنمنٹ آپ کے پاس جو ڈیفرنٹ پروینسز کی یا ڈیسٹک کی جو لوکل گورنمنٹ ان کے درمیانہ کے پاس کمپیٹیشن ہوتا ہے کس چیز کا that they have to something bought in the foreign investment وہ foreign investment کی سن سے لے گئے ہیں لوکل گورنمنٹ is totally authorized جتنی مرضی facilitate کر سکتے ہیں اس foreign investor کو وہ اس کو facilitate کریں تاکہ وہ اپنے بزنس کو سیٹ اپ کریں ٹھیک ہے تو that is the ways محلوب کے countries جو ہیں وہ promote کر رہی ہیں اپنے پاس foreign investment کو ان کو وہ لے کر آ رہی ہیں small businesses کو بھی اپنے پاس ساتھ ساتھ promote کر رہی ہیں اپنے لوگوں کے لیے جو ہے وہ jobs and vacancies بھی create کر رہی ہیں تو اگر اس طرح کے ایک environment ہو کہ local گورنمنٹ کے پاس ایک authority ہے کہ وہ foreign investment کو جو ہے وہ لے کر آئے اور if there is competition between the local governments ہم high level کی بات نہیں کر رہے کہ جو ایک national government ہے جو parliament ہے آپ کے پاس provisional government نہیں ہم بات کریں local government کی local government پاس اتنے rights ہیں کہ foreign investor کو لاکر ان کو adjust کر سکتے ہیں ان کو جو ہے وہ train کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں these are the thing مالبکہ countries جو ہیں وہ لوگوں کو motivate کر رہے ہیں that okay come inside our country ہم آپ کے پاس یہ سہولت دیں گے یہ ہم سام کچھ دیں گے تو by that way countries جو ہے اپنا business جو ہیں وہ start کر رہی ہیں if you haven't مطلب چلے جائیں small and medium business enterprises آپ کے پاس training work shop کے ساتھ آپ کو funds کے جو تمام details وہ بھی آپ کے پاس ملے گی if you want to go to agriculture business آپ کے پاس agriculture development آپ کے پاس وہاں سے funding available ہے وہاں سے بھی آپ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں دوسرا چیزوں کو تھوڑا تھوڑا monitor کرتے چلے جائیں گے اپنی environment screen کریں آپ کے پاس opportunities but if you have the entrepreneurial mind no worries at all آپ کے پاس تھوڑی investment بھی ہے تو آپ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ کے پاس پرائم minister کبھی آپ پاس جیزیں سٹل ہوئیں اور آپ لوگوں سٹارٹ کیے تو آپ اس سکیم کو فنڈ اپلائی کر سکتے ہیں ریسرچ development again پلی ایمپورٹن رول جن countries کندر جن organization کندر ریسرچ کندر سیل نہیں ہوتے پر 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 دیکھئی آپ پاس ڈیفرین ہو جاتا آپ کے پاس دیکھئی آپ آسان سکمپل لیجی کہ آپ پاس مشینری تھی تھی آج جو ہے اگر وہ مشینری آپ لوگ لگ کسی اندر تو اف کور ایمپورٹن مشینری آپ اصلا کی قولیٹی اصلا کی ریفائن مینٹ اصلا جو ایک ملب کے چیز جنرک وہ آپ نہیں دے سکیں گی وہ مشینری آپ پاس جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے جب آپ نئی مشینری یا نئی چیز لے کر آتے بہت بڑا فرق ہے پینٹیم ون میں اور آپ کے پاس آئی سیمون میں ٹھیک ہے جو پینٹیم ون کام کرتا تھا وہ کام آئی سیمون بھی کرتا ہے بٹس کے اندر اور انہانس فیچرز ہے جو آپ کے پاس سیٹس وائی آپ کے پاس کرتے ہیں سو بائی دس وی آپ کے پاس چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں تو آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس نئی انویسمنٹ کریں بٹس ڈی مین ہمارے پاس کے آپ ریسیرچ انڈویلمنٹ انویشن کی طرف جو آپ لوگ جائیں ٹھیک ہے جو نئی ٹیکنالوجی ہے جو نئی سوف فیر ہیں جو نئے آئی ڈی ہیں ان کو فوکس اور امٹیومنٹ کرنے کی ہمارے پاس ضرورت ہے ان کو اگر ہم کرتے ہیں تو آپ مارکیٹ میں جلدی جو اپنی سپیس جو بنا پائیں گے جو آپ پاس ریسیرچ بلکہ دنیا بھر میں دیکھیں نہ پاکستان گورنمنٹ کے چیز چلاتی ہیں جو ہمارے پاس آج کے لیکچر کے اندر ہم جو بات کریں گے امپورٹن ایس administrative law ہمارے پاس چیز ہے ٹھیک ہے ہم اللہ کو دیکھنا ہے بیفور دیس گو بار ریگولیٹری باڈی آج ہم دوبارہ ریگولیٹری باڈی باڈی ان گو باڈی پاس ہم administrator laws بناتے ہیں تو laws کی بیس پر ہم پولیس جو ہم زیان کرتے ہیں تو ہمارا آج کے لیکچر کے اندر جو فوکس ہمارا رہے گا that is also one of the component of today lecture is regulatory policy then we should discuss that how regulatory policies act as a lever for the state power lever or base آپ کے پاس ہے کہ اگر پاس regulatory policy ہے that is actually provide the base for the country growth and economic progress. آپ کے پاس ہم اس چیز کو جو ہے in detail جو ہے discussion کریں گے. We should start with today's lecture. ہمارے پاس what is meant by the administrative law? First of all ہمارے پاس یہ چیز ہے کہ ہم یہ بات discuss کرے کہ ہمارے پاس administrator کون ہوتا ہے. ٹھیک ہے پھر ہم بات کریں کہ administrative laws ہمارے پاس کون ہے. Administrator ہمارے پاس وہ چیز ہے جو کہ laws کو implement کرواتا آپ کے پاس ٹھیک ہے. ان آسان in simple word اگر ہم بات کریں ہمارے پاس تو آپ کے پاس تو ایک organization ہے organization کے اندر آپ کے پاس جو supervisor ہوتا ہے جو manager ہوتا ہے جو آپ کے پاس CEO ہوتا ہے university کے اندر ایک vice chancellor ہوتا ہے he is actually the administrator. وہ administrator ہوتا اور وہ تمام rules and regulations جو کہ university کی favor میں ہوتے ہیں وہ ان کو آپ کے پاس کیا کرتا ہے وہ implement کرواتا ہے ہمارے پاس again ہمارے پاس آپ نے management کے اندر بات دی دیکھی ہوگی کہ ہمارے پاس جب ہم supervisor جب ہم leader کی بات کریں تو we have to be very much focus on the leadership qualities کہ آپ کے پاس کون کون سی different leadership qualities ہیں اگر ہم جن کو focus کریں تو ہمارے پاس چیزیں جو ہیں وہ آسان آپ کے پاس جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں تو leadership کے اندر ہم باغ کریں گے تو ہمیں leadership کے اندر ہمارے پاس different leadership ہے جی transformational leadership آپ کے پاس charismatic leadership ہے charismatic leadership ہمارے پاس کے ایسی personality جو کہ بہت سادہ آپ کے پاس inspiring ہو and whatever آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس چیزوں کو manage کرنا مشکل نہیں آسان ہو جاتا اگر آپ کے پاس regulation ہو یا آپ کے پاس administrative laws ہو تو administrative laws کو اگر ہم تھوڑا اور ہم اس کے exposure کو آپ کے پاس دیکھیں کہ آپ کے پاس organizations جو ہیں یا ایک کوئی بھی country ہے وہ کبھی بھی consistent stage میں نہیں رہتی بلکہ ہم نے بات کی تھی آپ کے پاس کے different external factors ہیں جو foreign investment کے factors آپ کے پاس ہیں جو different regulations ہیں جو ایک country کو پر دوسری country جو ہے وہ لگاتی ہے for example ہمیں ایک بات کریں ہمارے پاس oil petroleum جو آپ کے پاس control agency ہے جو آپ کے پاس prices control کرتی ہے oil and petroleum کے opaque کے نام سے ہمارے پاس ہیں اگر ہم اس کو ہم دیکھیں ہمارے پاس کہ اس کے جو rules and regulations ہیں وہ آپ کے پاس بہت زیادہ effect کرتے ہیں آپ کی country کی overall economy کو آپ کی transportation کے نظام کو بلکہ overall ہر sector کو آپ کے جو ہے industry کو آپ کے بہت زیادہ جو ہے وہ disrupt کرتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس جو foreign investment ہے وہ تو اچھی خاصی آپ کے لئے disturbance کی ہے کہ آپ کے پاس جو foreign لوگ ہیں جو foreign regulatory agencies ہیں وہ آپ کے لئے جو ہیں تھوڑا سا اگر وہاں کو change جاتی ہے تو آپ کی country کے اندر اچھی خاصی changes آ جاتی ہیں اب that very change اس کو جو change کو manage کرنا ہے اس کے لئے آپ کے پاس leadership چاہیے کہ جو اس change کو جو ہے وہ positively اور اس طریقے سے manage کرے ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس چیزیں جو established ہیں وہ disturb نہ ہو ٹھیک ہے اور باقی چیزیں آپ کے پاس جو ہیں وہ regulatory بھی آپ کے پاس ہوتی رہے ہیں ہم اگر اس کی تھوڑی definition دیکھیں کہ administrative law ہمارے پاس ہے کہ administrative law is the body of law that govern the activities of administrative agencies of the government ہمارے پاس different administrative agencies ہیں جسے ہم نے بات کی تھی ہمارے پاس کہ different administrative bodies آپ کے پاس ہیں for example different ministries ہیں first of all ٹھیک ہے ministries کے اندر آپ کے پاس different جو ہیں وہ ادھارے ہیں جو کہ آپ کے پاس جو ہیں کام کر رہے ہیں اور چیزوں کو آپ کے پاس جو ہیں وہ manage آپ کے پاس کر رہے ہیں administrative law ہمارے پاس body of law that govern the activities of those administrative agencies جو آپ کے پاس different قسم کی آپ کا facilitate کر رہی ہیں اور جو rules and regulation ہر department کے ہیں ہر ministry ہیں ان کو جو ہے وہ implement کروا رہی ہیں ان کو enforce کروا رہی ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو awareness دے رہی ہیں ٹھیک ہے اور ان انہی laws کا جو ہے وہ country میں monitoring بھی کر رہی ہیں تو یہ تمام ادھارے آپ کے پاس different ہیں کیونکہ آپ کے پاس چیزوں کو جو ہیں وہ دیکھتے ہیں highlight کرتے ہیں چیزیں آپ کے پاس جو ہیں وہ آپ کے پاس manage ہوتی ہیں government agencies action can include rule making education ہمارے پاس ہے education ہمارے پاس ہے اور the enforcement of specific regulatory agenda ہمارے پاس جو آپ کے پاس different government agencies ہیں of course ان کا main purpose آپ کے پاس یہی ہے کہ جو آپ کے پاس different administrative laws ہیں laws related to the administration laws related to the management laws related to the planning laws related to the environmental production ہمارے پاس employee protection ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ جو بھی ہمارے پاس requirement ہیں ان کی مطابق آپ کے پاس اللہ جو ہے وہ آپ کو support کرتا ہے اور آپ کے جو ہے وہ اس میں آپ کے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ support کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو ہے facilitate بھی آپ کو کرتا ہے اللہ ہمارے پاس جو administrative agencies ہیں ان کا جو کام ہے اس administrative law کو of course implement کروانا تو ہے ہی ہے but the most important thing جو ہمارے پاس جو administrative agencies جو actions لیتی ہیں first of all is the rule making that they have to make the rule یہ rule بناتی ہیں آپ کے پاس ان کو last تو ہیں but ان last کے اندر رہتے ہوئے rules بنانے پڑتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ ایک لاحہ اسلاح کے اندر یہ یہ چیز ہے یہ rules ہیں ان rules کو آپ نے follow کرنا آپ کے پاس ٹھیک ہے first of all جو ان کی main activity وہ تو آپ کے پاس ہے rule making mean decision making they are the decision makers mostly education ہمارے پاس ان کی different اور ہمارے پاس مسائلتی committees ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ کے پاس چیزیں جو ہیں وہ آپ کے پاس جو ہیں وہ بن رہی ہیں and the enforcement of specific regulatory agenda and ہر ministry کا یا ہر ادارے کا for example ہم یہ بات کریں آپ کے پاس کے آپ کے پاس different regulatory bodies ہیں ہم بات کریں HEC کی higher education commission کی higher education commission جو ہے وہ اس چیز کو enforce کرتا ہے کہ quality education آپ کے پاس ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے یونیورسٹیز کا اندر پی ایس ڈی کے induction آپ کے پاس ضروری ہے ہر department کا اندر اتنے پی ایس ڈی ہونی چاہیے اتنا ہونا چاہیے آپ کے پاس تو ہر چیز کو جو ہے وہ manage کے جاتا آپ کے پاس for example اگر کوئی یونیورسٹی آپ کے پاس جو ہے وہ start کرتی انجنرنگ کا program تو اس سے پہلے اس کو جو ہے پاکسان انجنرنگ council کے جو ہے visits کروانے پڑتے ہیں پاکسان انجنرنگ council کے جو visits ہیں اس کے اندر یہ چیز دیکھی جاتی ہے آپ کے پاس کہ کہیں ایسا ہے کہ ان کے پاس department تو establish ہے ان کے پاس انجنرنگ کروانے کے لیے کیا labs ہیں lab engineers ہیں کیا ان کے پاس پی ایس ڈی فیکیلیٹی ہے ان کے پاس لوگ ہیں ان لائبوں کو run کرنے کے لیے operate کرنے کے لیے کیا مطلب کہ انہوں نے ان کے پاس expert لوگ بھی ہیں یہ نہیں ہے صرف lab سے کام نہیں چلے گا بلکہ experienced people چاہیے جو کون چیزوں کو کریں تو پی ایسی جو ہمارے پاس پاکسان انجنرنگ council again اس چیز کو جو ہے وہ monitor کرتی ہیں اس آپ کے پاس medical association ہے وہ آپ کے پاس اس چیز کو جو ہے وہ manage کرتی ہیں آپ کے پاس تو ہر طرح کی regulatory bodies آپ کے پاس country میں available ہیں جو کس چیز کو insure کرتی ہیں کہ جو rules and regulations ہیں اور جو چیز کروائی جا رہی ہے چیز ہونے جا رہی ہے اس کے جو requirement ہیں وہ پوری بھی ہیں یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس regulatory agencies کا کام ہے کہ وہ rule making کے ساتھ ساتھ اس چیز کو enforce کرتی ہیں کہ whatever is required وہ جو ہے پوری طرح سے جو ہے اس کو فراہم بھی آپ کے پاس کیے جائے administrative law is considered as a branch of public law of course most of the time جو administrative laws ہیں وہ ہمارے پاس public کے لیے ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو different monitoring bodies ہیں جو regulatory agencies آپ کے پاس different ہیں وہ آپ کے پاس mostly جو ہیں public کی services کے لیے ہی بنائے جاتی ہیں کہ جو laws ہیں وہ صرف کچھ لوگوں کو benefit نہ دے رہے ہوں بلکہ جو آپ کے پاس جنرل public ہے overall جو آپ کے پاس لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے ان laws سے آپ کے پاس کیا ہو وہ benefit آپ کو جو ہے وہ آپ کے پاس ملے administrative law کے ہم تھوڑی ساکر اور detail دیکھیں تو we came to know that as a body of law administrative law deal with the decision making of the administrative units of the government for example آپ کے پاس tribunals ہیں boards ہیں commissions آپ کے پاس ہیں تو actually جو آپ کے پاس administrative laws ہیں they provide support to the different government agencies کہ وہ جو ہیں ان laws کی base پر جو ہیں آگے جو ہیں وہ rules بنا سکے ان laws کی base پر جو ہیں وہ decine جو ہیں وہ لے سکے laws اس لیے بھی بنایا جاتے ہیں کہ آپ کچھ چیزوں کو control کرنا چاہتے ہیں اب آپ کچھ چیزوں کو control کرنا چاہتے ہیں کسی activity کو bound جو یہ limit کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ law design کرتے ہیں and everybody have to obey that very law تو آپ کے پاس اسی طرح سے چیزیں جو آپ کے پاس manage ہوتی رہتے ہیں آپ کے پاس جب آپ کے پاس laws بن جاتے ہیں تو چیزیں آپ کے پاس regulate کرنا ایک آسان ہو جاتا ہے اسی طرح سے administrative laws جو ہیں وہ آپ کے country جو different administrator ہیں ان کو different laws بنانے میں جو ہے جو different قسم کے rules ہیں ایک تو ان کو enforce کروانے میں help کرتے ہیں دوسرے rules آپ کے پاس بنتے رہتا ہے آپ کے ٹھیک ہے اگر اس law کے under ایک چیز آ رہی ہے اور وہ rule facilitate کر رہے ٹھیک ہے اور اس law کو enhance کر رہے تو no doubt آپ کو جو ہے اس کو آگے لے کا جو ہے وہ چلنا چاہیے آپ کے پاس ہمارے پاس تو یہاں پر بات کی جا رہی ہے اسی body of law administrative law deal with the decision making of administrative units of the government that are the parts of national regulatory scheme in such areas for example political law international trades law manufacturing the environment taxation broadcasting immigration and transport آپ کے پاس different ministries ہیں ان تمام چیزوں کے حوالے سے for example law کے حوالے سے آپ کے پاس جو ہے different ministry آپ کے پاس international trade کے لیے آپ کے پاس ministry of foreign affairs آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے اس میں ہم جو ہے next lecture ان شاء اللہ ہم ان تمام regulatory bodies کو one by one ہم discuss کریں گے کہ ministry of foreign affairs یہ کیا کرتی ہے اس کے کیا purpose ہے اس کے بنانے کا objective آپ کے پاس کیا ہے اس کے goals کیا ہے اس کے organogram ہمارے پاس کیا ہے کون کون سے different programs جو ہیں یہ لوگ جو ہیں وہ لوگ آپ کے پاس support کرتے ہیں ٹھیک ہے what are the different regulation جس کے تھو یہ آپ کے پاس جو آپ کے پاس social جو آپ کے پاس services ہیں ان کو enhance کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس تو ہم ان تمام چیزوں کو one by one ہم چیزوں کو جب دیکھیں گے تو ہمارے پاس چیزوں جو ہیں بالکل بھی easy or manage آپ کے پاس ہو جائیں گی ہمارے اس main course کا purpose ہی یہی ہے کہ you should know about the regulatory institutions ٹھیک ہے اور administrative institutions ٹھیک ہے regulations آپ کے پاس rules and laws administrative laws جو آپ کے پاس ہیں وہ regulatory bodies کو facilitate کرتے ہیں کہ they should go and they should something fulfill the requirement of their functions تو اس چیز کے لیے ہمارے پاس چیزیں جو ہے آپ کے پاس manage ہوتی ہیں international trade ہمارے پاس international trade کے لیے آپ کے پاس کافی چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں international trade میں جو most important things ہیں وہ ہمارے پاس ہے imports and export ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس جو ایک اور important factor ہے کہ ہم صرف آپ نے country کے اندر جو ہیں ان business کو promote کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس country کے اندر راہ material جس اندر ہمارے پاس ہے کہ بندنٹ ہو ٹھیک ہے اب ایسے چیز کو کبھی پرموٹ نہیں کرے گی جو گورنمنٹ کا بھی support نہیں کرے گی کہ راہ material آپ کا سارے کے سارے باہر سے آ رہا اور آپ کا باقی جیزیں یہاں پر ہوں کہ وہ industry long term میں flourish نہیں کرے گی اور زیادہ لوگ اس کو جو ہے وہ start نہیں کریں گے آپ کے پاس تو آپ کے پاس import export جو balance ہے کتنے taxes آپ کے پاس لگنے ہیں کتنی industry جو ہے involved آپ کے پاس there is again an important issue here جب آپ import and export کی بات کرتے ہیں تو import and export صرف وہی company کر سکتی ہے جو گورنمنٹ کے جو ہیں وہ listing میں ہوتی ہیں جو registered آپ کے پاس ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں تو گورنمنٹ کو favor ہے کہ آپ import یا export تب ہی کریں گے جب آپ registered ہوں گے گورنمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ کو tax بھی ملے گا سب کچھ آپ کے پاس ہوگا لیکن وہ تمام companies پاکستان میں آپ کے پاس تقریباً 40% ایسے businesses جو registered نہیں ہوتے لوگ registered نہیں کرتے ٹھیک ہے ان businesses کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ لوگ تو پھر آپ کے پاس اپنے business کون کو limit کرنا پڑے گا ایک country کے اندر ہی ٹھیک ہے وہ جو ہیں وہ foreign investment طرح جو آپ کے پاس جو ہیں وہ نہیں جائیں گے ٹھیک ہے تو جو foreign investment آپ ان کے پاس نہیں ہوگی تو انہوں business جو ہے وہ اس طرح سے ملے flourish نہیں ہوگا اور وہ جو ہے اپنے business کے span جو اسے انہوں نے باؤنڈ کر کے country کے در آپ کے پاس رکھا ہوا ہے اس طرح ہمارے پاس manufacturing کی different forms آپ کے پاس ٹھیک ہے production ہمارے پاس ہے اس کے در ہمارے پاس raw material ہے different چیزیں ہیں جو آپ کے پاس manufacturing involved ہیں ہر چیز کیلئے آپ کے پاس جو ہیں of course different administrative laws ہیں ٹھیک ہے for example آپ کے پاس جو manufacturing industries ہیں ان کے لیے جو آپ کے پاس environmental laws ہیں جو مارے environmental جو آپ کے پاس environment جو ہے وہ protect کرتے ہیں اور those industries آپ کے پاس جو بھی ہیں ان industries کو جو ہے ان کو کرنا پڑتا ہے کہ وہ کیا کریں کہ وہ ان تمام laws کو جو ہے کیا کر ان کو وہ ہیں follow کرنا ان laws کو اگر وہ ان laws کو آپ کے پاس follow کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس environmental production کے ساتھ ساتھ جو ہم نے بات کی تھی externalities آپ کے پاس کہ آپ کے پاس جو externalities ہیں وہ positive ہی ہیں negative ہی ہیں اور آپ کے پاس جو different pollution يوپن العامICK کیا آپ کے پاسج کرتے ہیں ان کی healthy کو ٹھیک ہے ان کو اffect بزنسکرات عالیت Python اور بسید ملعنی میری زیادہ رہے ہیں اور اس سے سکے رہن تمامی دیکھے ہیں اور آپ پاس کیساری اور ملعنی بڑکتی تقریبا ہوں فرمی کاری ماں تقریب تکیئی ہے آپ کو اسزمائن کے دنیا سے ملعبنج دیسوری اس لیچونک کو بجائے ہیں نیا میں سکے لیچونک ہمارے پاس ملعبنی اینجی گنام شکریہ نیا میں نے اکزمپل دیائی ہے ورمانٹل پروڈکشن اجنسی وہ آپ کے پاس منفیکٹرین فرمز کو ملک پولوشنز بگران کو جو ہے کنٹرول کرتے ہیں then we have the taxation taxation آپ کے پاس کیا ہے federal board of revenue آپ کے پاس کام کر رہے ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس چیزوں کو نہ کرتے ہیں then we have a nab ٹھیک ہے وہ چیزوں کے تمام انشور کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس کنٹری کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ تھب لوگوں کے لیے ایک ہے جب گورنمنٹ سرویس سب کے لیے کر رہی ہے تو رلی ٹیکس بھی سب کو ہی دینے چاہیے broad costing آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے broad costing میں آپ کے پاس ٹیلیویجن سرویسز ہیں آپ کے پاس entertainment ہے یہ وہ تمام لاز اور ریگولیشن کے entertainment channels کس طرح کے ہونے چاہیے ٹھیک ہے آپ کے پاس آئے دن کوئی نہ کوئی channel دیکھیں وہ مل ہوگا آپ کے پاس آج وہ channel بند ہو گیا وہ channel بند ہو گیا وہ is actually closing. ملہے دو اس channels ٹھیک ہے پیمرا ہے وہ دیکھتی ہے proper چیزوں کو monitor کرتی ہے آپ کے پاس آپ کے پاس چیزیں ہیں properly country کے rule regulation لاز اس کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں یہ چیزیں آپ کے پاس نہیں چل رہی ہیں ٹھیک ہے تو countries کے اندر اگر اس طرح کی اداریں نہیں ہوں گے تو آپ کے پاس اگر آپ کے پاس for example ہم صرف broad costing کی example لے لیں broad costing کے اندر اگر آپ کے پاس channels کنٹرول نہ ہو sensor body آپ کے پاس نہ ہو آپ کے پاس monitoring نہ ہو اور یہ چیزوں کی تو of course long term میں آپ چیزوں کو کس طرح سے جو ہے وہ لے کر چلے گے ٹھیک ہے آپ کا تو overall media جو ہے that is contributing a lot towards the social environment of the country تو آپ کے پاس social environment بیلنس تب ہی رہے گا جب کورنمنٹ چیک ان بیلنس رکھے گی آپ کے پاس ان ٹی وی چینل کی اوپر ٹھیک ہے اور اگر آپ ٹینی چینل کے اندر کون سی جو ہے وہ پروگیم آنے چاہیے کون سے نہیں آنے چاہیے انگریز چینل کے اندر کون سی مووی سنسر کون سی نہیں سنسر یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کے پاس ریگلیٹری باڈیز ہیں جو ان کو کنٹرول کرتی ہیں منیٹر کرتی ہیں ہمارے پاس ٹی وی چینل کے ساتھ آپ کے پاس جو ایف ریڈیو ہیں آپ کے پاس ایڈبیٹائز ایجنسی ہیں آپ کے پاس جو بھی آپ کے پاس میڈیاز آپ کے پاس ہے اور آپ کے ریگلیٹری باڈیز ہیں وہ کنٹرول کرتی ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے آپ کے پاس آپ کے پاس لاز ہیں امیگریشن ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے امیگرینٹس ہمارے پاس ہیں ڈیویل نیشنیلٹی کے کیسز ہیں اس کے اوپر بھی آپ کے پاس پاپر ادھارے ہیں منسٹریز ہیں انٹرنسپورٹر انٹرنسپورٹیشن فرمزمپل آپ ریلوی کی اگزمپل لے دیں آپ کے پاس ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس ریلوی کی منسٹری ہے فول فلیجک ٹھیک ہے وہ دیکھتے ہیں اس چیز کو ریلوی کی نظام اس ٹرنسپورٹیشن کو ٹرنسپورٹیشن کے رائٹس کو ٹرنسپورٹیشن کے جو رائٹس نہیں ہیں جو ان کی اللیگل ڈیمارڈز ہیں ان کو نہ ماننا تمام چیزیں آپ کے پاس اس چیز کا پارٹ ہیں ان کو چیز کو دیکھا جاتا ہے یہ چیزیں آپ کے پاس کیس طرح ساڑ جیسٹ ہو رہی ہیں آپ کے پاس جو ہیں وہ مینج ہو رہی ہیں آپ کے پاس جنرل سنس ایس اینی پرسن اور انسٹریشن ویچھ دہ آتھارٹی تو جج اڈڈیٹگیٹ اون اور or determined claims or disputes آپ کے پاس جنرل سینس پرسن ہے ایک institution ہے with the authority to judge جو کہ judge کر سکتا ہے جو کہ چیزوں کو دیکھ سکتا ہے monitor کر سکتا ہے rectify کر سکتا ہے اور پھر آپ کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ بنا سکتا ہے آپ کے پاس ایک پرسن ہے اگر اس کے پاس authority ہے he is authorized to do that job تو وہ اس چیز کو جو ہے وہ کرے گا اگر اس کے پاس authority ہی نہیں ہے وہ job نہیں کر سکتا تو وہ آپ کے پاس کبھی بھی آپ کے پاس نہیں کرے گا آپ کے پاس جبکہ آپ کے پاس similarly آپ کے پاس ایک ادھارہ ہے ادھارہ کے پاس بھی جب تک authority نہیں ہوتی for example آپ کے پاس ایک ادھارہ ہے اس کو government کے instructions ہے کہ آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کے پاس for example آپ اس چیز کو دیکھ لیں گے CAA آپ کے پاس ہے اس کو آپ block کر دیں کہ آپ activities ان کی نہیں کریں گے تو آپ کے پاس کوئی بھی نہیں آپ کے پاس activity کرے گا تو again مرلہ کہ there are rules and regulations کہ وہ لوگ بھی bound ہیں and they have to report someone they are accountable to someone else مرگر accountability آپ کے پاس تب ہی بھڑے گی جب آپ جو ہم authority کے ساتھ ساتھ information بھی share کریں گے اور آپ جو power ہے وہ بھی آپ جو ہمو dedicate کریں گے power delegation is again important thing جس کو جاہو دیکھنا اور منتر کرنا کے پاس بہت زروری ہے another important factor administrative law expended directly during the 20th century as legislative bodies worldwide created more governmental agency to regulate the increase in complex social economic political sphere of the human attraction آپ کے پاس جو initially تھا 20th century کے اندر administrative law آپ کے پاس آیا overall آپ کے پاس central government تھی اور وہ آپ کے پاس چیزوں کو لے کر چلا رہی تھے آپ کے پاس اگر آپ اس لا کو تھوڑا back میں جائیں Islamic history کے اندر جائیں تو آپ کو ملتا ہے جی آپ کے پاس جو اسلام کے دور میں بھی آپ کے پاس different governors تھے جو بھی different علاقوں کے اندر جو ہیں تھے وہ آپ کے پاس مقید تھے اور آپ کے پاس وہ governors جو تھے وہ report کرتے تھے آپ کے پاس خلیفہ کو ٹھیک ہے تو وہاں سے بھی آپ دیکھیں تو آپ کے پاس administrative law آپ کو ملتا ہے کہ even very very back آپ کے پاس اسلامی جو ہے وہ history کے اندر بھی آپ کے پاس جو ہے وہ ایسے لاز تھے اور وہ چیزوں کو control کر رہے تھے آپ کے پاس ٹھیک ہے regulate کر رہے تھے اور وہ جتنے بھی آپ کے پاس governors they are something reporting to someone تو آپ کے پاس وہاں بھی ایک set up تھا نظام تھا ٹھیک ہے سنچری کے اندر آپ کے پاس different developed countries like amerika یورپ یہاں پر آپ کے پاس ایک administrative law کا concept کیونکہ آپ کے پاس جو جو آپ کے پاس social political اور آپ کے پاس economic issues بڑھنے شروع ہوئے اس کے ساتھ چیز کی need generate ہوئی کہ yes there is need of some administrative laws جو کہ ہمارے پاس ان چیزوں کو جو منیج کر اب ہونے چاہیے اس administrative institutions ہونے چاہیے جو کہ جو laws بنائے گئے ہیں ان کو جو ہے وہ promote بھی کریں ان کو implement بھی کریں ان کو آپ کے پاس آگے لے کر چلے تو ان چیزوں کو جو وہ بالس آپ کے پاس ملتی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اگر law کو ہم تھوڑی سیمپلی جسٹیفائی کریں کہ what is the law law is the term which does not have universally accepted definition first important thing law کے کو universally accepted definitions نہیں ہیں ٹھیک ہے law بھی کہ سکتے ہیں rules بھی کہ سکتے ہیں regulations بھی کہ سکتے ہیں conditions بھی کہ سکتے ہیں terms بھی کہ سکتے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے there are the different words which mean comes under law but in simple words law کو آپ سے دیکھیں گے but one definition in the law is system or rules or guidelines which are enforced through social institution to gorn behavior آپ کے پاس most important thing ہے پھوڑی psychology کی term use ہوئی ہے to gorn behavior to gorn the behavior of the people to gorn the behavior of the society جس it is actually imparting or it is a source to something improve the responsibility among the society آپ کے پاس جو law ہوتا ہے وہ آپ کو responsible بناتا ہے جس رہا ہم نے آپ کے example دی تھی میں آپ کے بات کر رہا تھا آپ کے پاس جو ہیں transport والے کو دیکھیں آپ کے پاس کے پاس کے سپل کروائیں بات لاز جو ہمارے پاس گائیڈ لائنز پروائیڈ کرتے ہیں رولز ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کا جو behavior ہے اس کو govern کریں جب ہمارے پاس ایک چیز ہمیں سکھائی جاتی ہے کہ جی آپ اگر یہ چیز کریں گے تو آپ کو فائن ہوگا تو آپ کی behavior کو جو ہیں وہ موڈیفائ کیا جاتا ہے آپ شاید وہ چیز کرنا چاہتے ہو لیکن آپ اپنے behavior کو چینج کریں گے اور چیز آپ نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو اکموڈیٹ بھی کرتے ہیں چیز کے سر سے آپ پاس ایڈجیس ہوتی آپ کے ساتھ تو پاس اللہ کا ہے یہ regulations کا ہے وہ آپ کے پاس behavior کو جو تا جو social problems ہیں جو دو اکنومک social political issues ہیں ان کو سٹریم لائن کر جو ان کو سول کیا جائیں لائنس can بی میڈ بائی لیجیس 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 assemblies ہیں وہاں سے آپ کے پاس اللہ بنتے ہیں جو آپ کے پاس control court decisions ہیں وہ میں بھی ایک person کے لیے ہوں ایک ادارے کے لیے ہوں یہ بھی ہمارے پاس آپ کے society کے اندر بیلنس کرنے کے لیے یا جو ان جس ہے اس کو جو ہے اور کم کرنے کے لیے جو ہے آپ کے پاس court بھی order دیتی ہے decision لیتی ہے وہ بھی اداروں کو باؤنڈ کرتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس پی ٹی اے پر کام نہیں کر رہا پیمرا کام نہیں کر رہا آپ کے پاس انٹرٹینمنٹ چینلز میں پرابلم ہے تو جو آپ کے پاس court ہیں یہ بھی باؤنڈ بھی امپلیمیٹ آپ کے پاس ہو ٹھیک ہے تو جیسیلیٹی باڈی آپ پاس اور جیسی بانی پرسیجر ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے تو پیوییٹ انٹریویلز کن کریییٹ لیگلی باؤنڈ پیویٹ انٹریویلز کن کریییٹ لیگلی بائنڈ لیگلی بائنڈ کانٹریکٹ جیسیلی 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 پیویٹ پیویٹ انٹریویلز بی وہ آپ پاس بای پیویٹ آپ پیویٹ پیویٹ ریگلی بلای اس رالی سگنیفکی کریل وہ ھینجیلی سیگنیفر ماتر چیزیلی جیویوییش and some particularly اسلامic آپ کے پاس جو مذہب ہوتا ہے وہ بھی آپ کے پاس ایک بہت بڑا regulatory body آپ کے پاس ہوتی ہے آپ کی life کو ایک ڈگر پر لانے کے لیے چلانے کے لیے آپ کا جو مذہب ہے وہاں سے آپ کو بہت سپورٹ ملتی اگر ہم بھی مسلم ہم بات کریں ہمارا قرآن جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے different چیزوں کے اندر ٹھیک ہے قرآن کی سپورٹ کے ساتھ ساتھ ہم یہ چیز بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس احادیث بھی آپ کے پاس ہے احادیث کے بعد آپ کے پاس فقہ ہے ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس جو ہیں different آپ کے پاس scholars ہیں فتواز آپ کے پاس ہیں تو وہ different rules and regulations ہیں جس کی بیس پر آپ different چیزوں کچھ ہیں وہ decision لیتے ہیں ٹھیک ہے خود کو bound کرتے ہیں society کے لیے چیز ٹھیک ہے نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں آپ کے پاس ایک لا ہے ایک قانون ہے ایک سپورٹ ہے جو آپ کا مذہب بھی آپ کو جو ہے provide کرتے ہیں not only in islam بلکہ جو آپ کے پاس jewish اور جو scholar communities ہیں وہاں پر بھی آپ کے پاس جو ہیں آپ کے پاس ان کا جو religious ہے وہ ان کو support provide کرتا ہے ٹھیک ہے for example اب اپنے اگر اسلام کی example لیتے ہیں تو آپ کے پاس ہر چیز کے بارے میں proper regulations دی گئی ہیں for example تجارت کیسے کرنی ہے آپ نے بزنس کے کتنے rules آپ کے پاس ہیں اگر آپ different چیزوں کو دیکھیں تو آپ کے پاس immigration کے آپ کے پاس کیا rule ہے کس طرح سے ان لوگوں کو treat کرنا ہے بات چیت کرنے کے کیا طریقہ آپ کے پاس ہر چیز کے بارے میں آپ کے پاس full fledge آپ کے پاس ہیں فقہی کے بارے میں ٹھیک ہے trade کے بارے میں banking کے بارے میں تجارت کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ تمام rules are laws آپ کے پاس اسلام نے جو ہیں دیئے ہیں اور اسلام کے اندر آپ کے پاس موجود ہیں تو اسلام that's why called complete balanced religion ٹھیک ہے تو آپ کے پاس religion بھی ہے آپ کے پاس contribute کرتا ہے while Islamic sharia law is the world most widely used religious law Islamic sharia law sharia آپ کے پاس جو ہیں کہا ہے کہ آپ کے پاس شریعت کے مطابق جو law ہے اس کو whatever our profit followed ہم نے اس اللہ کو جو ہے وہ properly follow کرنا ہے اس میں word کے اندر جو ایک شریعت بہت بڑی input ہے that is in the banking sector آپ کے پاس اسلام windows جو open ہوئی ہیں bank کی آپ کے پاس جو ہے ٹھیک ہے پاکستان کے اندر تو of course آپ کے پاس جو ہے مفتیتہ کی اسمانی کے بہت بڑے contribution ہے کہ کس طرح سے اسلامک جو ہے وہ windows کو open کے جائے اسلامی بنکاری کو کس طرح سپورٹ کی جائے اسلامی بنکاری کس طرح سپورٹ کرتی ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے even ان چیزوں کو جو ہے وہ بندہ دیکھتا ہے کہ اسلامی بنکاری کس طرح سپورٹ کرتی ہے تو آپ کے پاس دنیا کے اندر بھی یہ trend آیا ہے کہ وہ convention banking system سے move کر کے آپ کے پاس جو ہے وہ اسلامی بنکنگ طرف آپ کے پاس جو ہے وہ آرہے ہیں even the british banks آپ کے پاس جو ہے UK کے ڈیفر بینکس جو ہے وہ اسلامی بنکنگ کی windows رہے کھولی because they start realizing that اسلامی بنکنگ جو ہے یہ سود سے تپاک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اندر loss ہونے کے chances آپ کے پاس کے ہیں وہ بالکل ہی minimal ہیں ٹھیک ہے جبکہ دوسری convention banking کے اندر آپ کے پاس جو ہے آپ کے پاس loss ہونے کے chances جو ہے وہ آپ کے پاس زیادہ ہے types of laws ہمارے پاس جو laws ہیں ان کی different types ہیں جو main ہمارے پاس law کی دو types ہمارے پاس ہیں first of all is the criminal laws ٹھیک ہے again یہ ہمارے پاس rules and regulations ہیں ہمارے پاس جو crime کرتا ہے اس کو control کرنے کے لیے ہمارے پاس different laws ہیں جو کہ ہمارے پاس criminal activities کو monitor کرتی ہیں اور ہمارے پاس جو crime date اس کو جو ہمارے پاس control کر کے ہمارے پاس کو کیا کرتے ہیں وہ پاس جو ہے وہ کام کرتی ہیں and second is the civil law ٹھیک ہے ہمارے پاس civil laws جو ہیں یہ ہمارے پاس جو different آپ کے پاس civil problems and disputes ان کو جو ہے solve کرنے کے کام آتا ہے criminal law deal with the contact that is considered harmful to the social order and in which the guilty party may be promised or fine ٹھیک ہے ہمارے پاس آپ کے پاس جو social جو different conflicts ہیں اس کے نارے کے پاس اور وہ conflict جو کہ socially harmful آپ کے پاس ہیں ٹھیک ہے اس کے نارے کے پاس criminal law جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ fine کرتا ہے یا اس کو punish کرتا ہے اس party کو جو کہ مطلب کہ آپ کے پاس غلطیور آپ کے پاس ہوتی ہے ٹھیک ہے and secondly ہمارے پاس ہے civil law civil law کے اگر ہم بات کریں ہمارے پاس تو civil law not to be confused with the civil law justification civil law is different from the civil law justification deal with the resolution of law disputes between individual and the organization ہمارے پاس جس طرح سے آپ نے بات کی جس طرح ہمارے پاس ہے جس طرح انڈوئیل سے آپ کے پاس مقدمیں چلتے ہیں عدالت کے اندر جس طرح آپ کے پاس جو different جو institutions ہیں جو organizations ہیں ادارے ہیں ان کے مقدمے بھی جو آپ کے پاس چلتے ہیں فرزمپل ہم اگر ایکزمپل کوڑ کریں تو ہمارے پاس ایپل کی اور سیمسنگ کی ایپل جو ہے اس نے جو ہے اپنے ٹچ سکرین کو جو ہے وہ جو اس کی پیٹنٹ لیے گئے تھے ٹھیک ہے اور سیمسنگ نے جو ہے اس کو یوز کیا ٹھیک ہے اس کو میسیوز کیا اور اسی طرح ہمارے پاس کیا ہوا کہ سیمسنگ کے جو تھے سیمسنگ جو ہے اس کو جو ہے وہ کس پی کرنی پڑی اس کو جو ہے وہ پیٹنٹی پی کرنی پڑی وہ جو آپ کے پاس لازت ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ گلٹی تھے اس پوری اورگنزیشن پر جو ہے وہ فائن کیا گیا آپ کے پاس جس طرح اگر انسان جرم کرتا ہے قتل کرتا ہے کچھ نہ کچھ وہ ایک غلط حرکت کرتا ہے جو انسوشل ہے تو اس کی بیس پر جو ہے لا جو ہے کوٹ جو ہے آپ کا وہ کرتا ہے اس کو فائن کرتا آپ کے پاس اس طرح اگرانزیشن کو بھی فائن کیا جاتا ہے بلکہ اپنا یونیک پروڈک خود بنائیں اور اپنے روڈ ایکس کو خود دیزائن کریں آپ کے پاس ہمارے پاس جسے ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس انشاءاللہ جو دیکس ہمارے ہی بات کریں کہ ہمارے پاس ریگولیشن کس طرح سے جو ہے گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کے لئے کس طرح سے وہ پلر کی طور پر کرتے ہیں اور پلر کے طور پر سپورٹ آپ کے پاس کرتے ہیں ریگولیشن ایک جو پاور ہے ایک 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 اور گورنزیشن کو رن کرنے کے لئے کنٹری گورن کرنے کے لئے آپ کے پاس جو بہت ساتھ ضروری ہے تو آپ کے پاس جو ریگولیشن ہیں وہ اس کی بھی ڈیفرن آپ کے پاس ٹائپ ہیں جو آپ چیزوں کو موڈیفائی کرتے ہیں چیزوں کو انہاس کرتے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو ریگولیشن ہیں ہمارے پاس ٹھیک لیور ساتھ پاور پاور اگر آپ پاس ریگولیٹری پاور ہے پاور ہمارے پاس تین ڈیفرن کیسی ہیں اگر آپ نے جو ہے وہ موڈیٹری جو بینیفیٹس ہیں موڈیٹری بینیفیٹس ان کو آپ نے کنٹرل کر لیا جو فسکل آپ کے بینیفیٹس ہیں اس کو آپ نے کنٹرل کر لیا جو آپ کے پاس ریگولیٹری بینیفیٹس ہیں ان کو آپ نے دیکھ لیا تو آپ کے پاس پاس پوزیٹیو امپیکٹ آپ پھڑے گا تین آپ کے پاس آپ پاس ریگولیٹری آپ کے پاس فسکل اور پولیسی تین پولیسی اور کی کنسلیرشن ریگولیٹری لیور ریگولیٹری لیور works effectively so that the regulation and regulatory framework are in the public انٹرس جو آپ پاس ریگولیٹری باری آپ پاس ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے پاس تری ڈیفرن بی دیکھ ہمارے پاس پولیسی ہیں فرغی ریگولیٹری پولیسی آپ کے پاس ہے اس کے ساتھ فسکل ہے اس کے بعد منزیٹری ہے یہ جو تین پولیسیز ہیں یہ آپ کے کنٹری کے ایکانوی میں جو نو ڈاؤٹ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں لیکن the objective of the regulatory policy is to ensure that regulatory real work effectively جو over all activities ہیں ٹھیک ہے آپ کا over all society کے اندر جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ ان دونوں کو ملا کر آپ کے پاس فسکل اور منزیٹری پولیسی کو ملا کر جو ہیں وہ جو آپ کے پاس فیوریبل اور سپورٹیو آپ کے پاس کیا ہے وہ آپ کے پاس جو ہیں وہ ریزلٹ دے تاکہ وہ ریزلٹس جو ہیں وہ آپ کے پاس ساب کے ساب جو ہیں public کی فیور میں ہونے چاہیے ٹھیک ہے because whatever services the government institutions are providing their main purpose is to serve the nation ٹھیک ہے اور نیشن آپ کے پاس جو ہیں وہ لوگوں سے بنتی ہے اور آپ کے پاس جو community ہیں جو social cycle ہیں ان سے آپ کے پاس جو ہیں وہ گل کر بنتی ہے اس کے لیے ہمیں جو ہیں وہ کام کرنا پڑے گا so very important topic we should proceeding towards the regulatory policy okay regulatory policy ہم بات کریں گے تو ہمارے پاس اس کے بات پہ چلے گا ہمارے پاس کہ کس طرح سے وہ لیور جو ہے آپ کے پاس ایک ڈیزائن ہوتا ہے this is the example of the لیور کہ ہمارے پاس federal power of the state اس میں ہمارے پاس currency ہے regulations ہیں اور ہمارے پاس taxes and expertise ہمارے پاس ہیں so it's just an overview کہ ہمارے پاس picture کیا ہے جو کہ ہمیں چیزوں کو دکھا رہی ہے تو ہمارے پاس جو چیزیں ہیں ہم first of all regulatory authority کی بات کریں گے تو ہمارے پاس چیزیں ugly آپ کے پاس جو ہیں وہ manage کرنا آپ کے پاس جو ہیں کافی زیادہ آسان ہو جائیں گی اگر ہم regulatory policy کو دیکھیں ہمارے پاس تو objective of regulatory policy to ensure that the regulations are in the public interest first of all جو most important concern ہے جو regulatory policy کا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس rules and regulation بنائے جا رہے ہیں وہ ایک overall journal public کی جو ہیں favor میں ہو وہ rules جو ہیں اگر صرف انہی کے لیے ہیں جو texture ہیں ٹھیک ہے جو کہ payment بھی نہیں کرتے ہیں پھر بھی ان کے لیے facilities ہیں تو of course those rules are not for the journal public ٹھیک ہے آپ کے پاس جو بھی کچھ ہو آپ کا جو بھی decision ہو جو بھی rule ہو اس میں آپ کے journal public ہے first of all اس کا interest ہو اس کے بعد جو ہیں آپ کے پاس باقی businessmen investors ان کے آپ کے پاس جو ہیں منترسٹ آپ کے پاس ہونا جو ہیں وہ ضروری ہے تو first important چیز جو ہم نے دیکھی کہ regulatory body آپ کے پاس وہ ensure کرتی ہے the rules are in the favor of journal public جو بھی آپ rule بنائیں جو بھی آپ law بنائیں اس میں journal public کے benefit ہونا ضروری ہے like for example میں نے کال آپ سے example quote کی تھی ایک تھوڑی سی میں آپ کو remind کرنا جاؤں گا کہ Malaysian government کے اندر آپ کے پاس یہ ہے کہ اگر کوئی foreign investor آپ کے پاس ہے اور وہ آتا ہے اور country کے اندر آپ کے پاس foreign investment کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو Malaysian government نے اس کو properly ان کی جو regulatory agencies ہیں ان کی جو regulatory policy ہے اس کے مطابق آپ کے پاس جو ہے اس foreign investor کو ایک Malaysia میں partner ڈھوننا پڑے گا ٹھیک ہے اور وہ business جو ہے اس partner کے نام پر register ہوگا foreign investor اس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ business کر رہا ہے so this is the way کہ جو countries ہیں وہ اپنے businesses کو اور اپنے لوگوں کو جو ہیں وہ protect کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو بندے کو اتنی ہے اتنی رقم بس وہ خالی Malaysian ہونا چاہیے ٹھیک ہے Malaysian کسی بھی Malaysian کے نام پر آپ کے business وہ register آپ کے پاس ہو جائے گا it addresses the permanent need to ensure that regulations and regulatory frameworks are justified of good quality and fit for the purpose regulatory جو آپ کے پاس policy ہے اس کے ایک purpose یہ ہے کہ rules regulate بنانا that is another thing کہ بنانا ٹھیک ہے لیکن وہ جو rules بنائے گئے ہیں جو framework بنائے گئے ہیں کیا وہ justified بھی ہیں یا نہیں are those frameworks are applicable in the current scenario کے انہیں آپ کے پاس نہیں ٹھیک ہے ایسا framework اگر آپ بنا رہے ہیں ایسے rules and regulations آپ بنا رہے ہیں جو کہ آپ کے پاس تھوڑے time کے لیے short term کے لیے کسی کو benefit دینے کے لیے بنائے گئے ہیں تو آپ کے پاس long term آپ کے پاس آپ کو sustainability وہ نہیں دیں گے اگر آپ long term میں جو ہیں وہ rules لاز بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے لاز کا generalized ہونا ضروری ہے generalized means that it has impact on the overall population of the country ٹھیک ہے اس کے لیے ہمارے پر important thing ہے but most important thing کہ جو آپ چیز بنائیں of course it has a cost cost بھی ہے time بھی آپ کا لگے گا it must be of good quality ٹھیک ہے اور ایسا چیز ہو جو کہ آپ کا مقصد ہے فرزمپل ہمارے پاس ہم نے بات کی جس طرح ہمارے پاس کی traffic اندر جو ہے وہ لوگوں کا اندر sense build کرنا ہے کہ آپ نے traffic rule کو follow کرنا تو جو بھی آپ rules بنا رہے ہیں تو اس کا مقصد جو ہے وہ best fit ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح سے transportation کے control کریں یا آپ لوگوں کے behavior مولد کریں تو بنایے اس کا جو مین جو impact ہے وہ behavior development of the people اور جو transportation control ہے اسی کی اوپر آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس چیز کو جو ہے تھوڑا سا لنک کرنے کے آپ پاس ضرورت ہے آپ کے پاس an integral part of effective public governance regulatory policy help to shape the relationship between state citizens and businesses آپ کے پاس جو regulatory bodies آپ کے پاس ہے it is source to connect the social networks with the government networks and this is a good practice of good governance آپ کے پاس جو good governance کے پاس ہے اس میں جو most important چیز آپ کے پاس ہے کہ you have to involve the community you have to bring up the local people that they should come forward they should just come and give you the ideas decision making and can have you have to participate local people have the authority to make government bodies accountable that they have to this work you did not do deliver that is the thing that you have the scenario that you have start you have got to is an integral part regulatory policy which you have again it link the different businesses citizens and the government okay so you have to link to trade partners and businesses link to have a total three tier and that is the thing which actually government society and your businesses balance which you have support and effective regulatory policy support economic development of course this is the major purpose of the economic policy that you have economic development country under regulatory policy again you have to act like this you have a plot to do have a plot to do you have to that my payment will not get to how you will do Of course آپ جو ہیں وہ اس ڈیٹ ٹائم ہر چیز کا آپ جو ہیں وہ خیال کریں گے یہ تو بہت مشکل چیز ہے ٹھیک ہے تو that is why کہ rules regulation government کے بنانے کے مقصد یہ ہے کہ آپ کو responsible بنانے کے ساتھ ساتھ جو بھی چیزیں ہیں جو ٹائم ہیں اس کے اندر چیزوں کو جو ہیں وہ سٹل ڈاؤناؤں کے پاس کرنا ہے An effective regulatory policy support economic development and the rule of law helping policy maker to reach informed decisions about what to regulate whom to regulate and how to regulate ٹھیک ہے these are the three main key answers which regulatory policy actually provide evaluation of evaluation of regulatory outcomes informed policy makers of successes failures and need for change or adjustment to regulation so that it continue to offer effective support for the public goals regulatory policy آپ کے پاس صرف rules implement نہیں کل کی بلکہ ان کو monitor بھی کرتی ہے and if there is an amendment required تو وہ آپ کے پاس help کرتی ہے support کرتی ہے کہ آپ ان rules اور laws کو amend کر کے جو ہیں وہ جنرل پبلک کی فیورمک کس طرح سے جو ہیں وہ اس کو آپ بنا سکتے ہیں regulatory framework ایسا lever of state power of course یہ ہمارے پاس state کیلئے بہت بڑی contribution ہوتی ہے اور آپ کے پاس ایک state کی جو ہے وہ power ہے ٹھیک ہے جسے ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس actual جو آپ کے پاس rules and regulations ہیں ان کو implement کرنا ان کو monitor کرنا ان کو جو ہے وہ rearrange کرنا ان کو modify کرنا یہ تمام آپ کے پاس regulatory policy کا جو ہے وہ آپ کے پاس main concern ہے and ہم نے یہ بات بے دیکھی کہ regulatory policy is the only thing which actually contribute towards the economic development of your country تو ہمارے پاس جو regulatory policy can view strategically along with the fiscal and monetary policy as one of the three core lever at the disposal of the government آپ کے پاس regulatory body تو okay there is a regulations what about the monetary policy آپ کے پاس جو monetary policy جو آپ کے پاس country کی currency ہے جو money کی جو value ہے اس کو جو ہے آپ کے پاس وہ دیکھتا آپ کے پاس ٹھیک ہے and جو آپ کے پاس fiscal policy look for the taxes and expenditure کتنے آپ نے ٹیکس لگائے کتنا آپ نے expenditure کیا whether there is the budget deficit آپ کے پاس budget deficit آیا ہے یہ آپ کے پاس جو ہے آپ نے extra earning جو ہے وہ آپ نے کی ہے اگر ان تینوں چیزوں کو ہم بلا لیں these are these these three will provide the core base for any country economic progress آپ کے پاس دیکھیں آپ کے پاس جو taxes ہے expenditures ہے جب وہ آپ کے پاس کاتے ہیں تو آپ اسی کی بیس پر آپ آپ expand کرتے ہیں that is all thing given in the fiscal policy پھر آپ پاس rules and regulations جس کی بیس پر آپ وہ tax یا وہ آپ چیزیں جو کٹ ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے and then we have the monetary policy that is actually linked with the currency currency آپ کے پاس کیا ہے ٹھیک ہے تو three core liver at the disposal of government for managing the economy and society and implementing policy and influencing the behavior again آپ کے پاس جو ہے currency mean آپ کے پاس monetary policy regulatory body and fiscal policy یہ لوگوں کا behavior develop کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے ملک کی جو economic strength ہے اس کو جو ہے وہ انہاس کرتے آپ کے پاس اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس چیز ہے یہاں پر کہ ہمارے پاس جو regulatory managers آپ کے پاس ہیں on the ground may consider this to be to be conceptual کی تو ایک conceptual سی بات ہے کہ ان تینوں چیزوں کو link کیا جائے but it does more but it does no more than draw attention to the powerful reality underlining the importance of regulatory policy and need for it to be at the center of the government attention ٹھیک ہے یہ صرف ایک conceptual model نہیں ہے کہ that you should bring in the three things monetary fiscal and regulatory policy and it will provide support for the economic growth but this is the real need of today's world ٹھیک ہے آپ کے پاس currency جو ہے اس کا devalue ہونا currency کا بڑھنا کام ہونا آپ کے پاس that is most important thing we have to link these things with the regulatory bodies with the regulatory policy کہ آپ کے پاس regulatory policy نہ صرف لوگوں کے بارے میں development کے بارے میں آپ کے پاس taxes expenditure کے بارے چاہیے بلکہ آپ کے پاس جو monetary values ہیں جو currency ہے اس کو پر بھی آپ کے پاس monetary value ہونی چاہیے جو کہ آپ کے ملک کو کیا کرے support کرے اور آپ کے چیزوں کو جو ہے وہ enhance کرے آپ کے پاس ٹھیک ہے آپ کے پاس جتنی زیادہ regulations اچھی ہوں گے جتنی زیادہ rules آپ کے اچھے ہوں گے اتنے ہی سادہ آپ ٹیکس جو ہے وہ کٹھا کرنے میں جو ہے وہ آپ کو help کرے گا and again whatever tax you are you are just collecting that thing should be used or most is expand آپ کے پاس جو ہے اس کو جو ہے وہ spend کیا جائے گا کہ اس کو پر آپ کے پاس گورنمنٹ جو ہے وہ services دے گی لوگوں کو اس پاس education roads sanitation whatever different facilities are there hospitals medical facilities whatever with major post crisis constraint on the government expenditure and social resistance to higher taxes regulation may receive more attention as a lever of the straight intervention جیسا آپ کے پاس ایک financial crisis آپ کے پاس آتا ہے آپ کے پاس جیسا کہ اور بہت سے crisis جو آتے ہیں آپ کے پاس آتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کی crisis جو ہیں they actually require or that that all things they are actually requiring کہ ہمارے پاس ایسے laws ایسے rules ہونے چاہیے جو کہ کیا کریں کہ our all آپ کے پاس جو ایک نومی crisis ہیں اس کو جہاں monitor کریں اور اس کے اندر آپ کو کیا کریں وہ support کریں all the regulation can be sustainable for fiscal measures and may even be efficient alternative to direct taxation this need careful management آپ کے پاس جو regulations ہیں جیسا ہم نے میں ابھی بات کی کہ no doubt کہ آپ کے پاس جو ایک fiscal policy آپ کے پاس ہے جس میں آپ کے پاس tax ہے جس میں آپ کے پاس expenditure ہیں ان میں تو آپ کو support کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ کی یہاں support کی جاتی ہے کہ آپ کس طرح سے جو ہیں وہ اپنے پاس جو monetary policy وہ currency کو جو آپ کے پاس balance کریں for example in last few years آپ تھوڑا دیکھیں تو آپ کے پاس جو dollar کی value آپ کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ اوپر چلے گی اور آپ کی currency جو ہے وہ devalue ہوتے چلے جا رہی ہے in case of the dollar but in last two three months کے اندر آپ تھوڑا اگر دیکھیں آپ کے پاس تو ایک دم dollar کے value آپ پاس drop ہوگی اور آپ کی currency کی value جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ up lift آپ کے پاس ہوئی ہے what is the reason behind that آپ کے پاس جو آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ اس کا کیا reason ہوتا ہے کہ بھائے آپ کی value جو ہے currency کی وہ fluctuate ہوگی اور اس پر dollar کے actually جو آپ کے پاس country ہوتی ہے country کے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس dollars کے reserve آپ کے پاس پڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس جب dollar کے reserve کم ہوں گے country کے اندر dollar کم پڑا ہوگا تو آپ کی currency کی value آپ کے پاس کھا ہوگی وہ آپ کے پاس لو ہوگی لیکن جب country کے اندر dollar input آنا شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈالر آنا شروع ہوتا ہے تو آپ کی currency جو ہے اس کا اس کی value بڑھ جاتی کیو because now you are more stable کہ آپ کے پاس اتنا ڈالر پڑا ہوگا ہے ٹھیک ہے جب ڈالر آپ کے پاس آتا ہے تو باقی چیزیں آپ کے پاس جو آپ کے اپنی currency و آپ کے پاس جو ہے وہ stable ہو جاتی ہے ٹھیک ہے last time ابھی آپ کے پاس جو ہے M.I.E.F. آپ کے پاس آیا ہے پھر آپ کے پاس different amount سے آپ کے پاس dollars آئے ڈیفرنٹ جگہ سے آپ کے پاس dollars آئے اب وہ dollars اب آئے country کے اندر جو ہے dollars کا influx ہوا جو ہی influx آپ کے پاس ہوا تو آپ کے پاس کیا ہوا کہ آپ کے پاس dollar کی value ایک دم گر گی یہ وہی بات ہے جب آپ کے پاس ایک چیز کی supply زیادہ ہو جائے گی تو آپ کے پاس اس کی demand جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گی وہ کام ہو جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے پاس supply زیادہ ہوتی ہے market میں available نہیں ہوگی ٹھیک ہے ملیشیا کے آپ example اگر لیتے ہیں تو ملیشیا آپ کے پاس کیا ہے کہ ان کا ایک dollar کا بہت بڑا reserve ہے جو they already mean اس کو ہم نے اس کو ہم نے already side پہ رکھا وہ اس dollar کے reserve کو اور dollar کے reserve جو بن رکھا تو already ان کے currency جو اوپر اوپر جاتے ہیں ان کے currency کے بھی نیچے آپ کے پاس نہیں آتی یہ dollar جب آپ کے پاس country میں کام ہوگا تو آپ کے پاس کیا ہوگا کہ overall آپ کے پاس currency کے جو value ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوگا آپ کے پاس کام ہو جائے گی more regulation cries more regulation carries the risk of moving cost to the private sector of course ہمارے پاس جو آپ کے پاس جتنی بھی regulations ہیں they carry the risk of moving cost to the private sector جتنے بس regulation لگیں گے آپ کے پاس private sector کے پر اتنی زدہ جہا ہے وہ کام ہوگا آپ کے پاس جو ہے وہ بڑھ جائے گی ٹیکس آپ کے پاس جہا ہے وہ انہاں سو جائے گی the our history adoption of inappropriate regulation in reaction to the event could add unnecessary burden inhibit it actually inhibit the innovation and harm the competitiveness and open market market اگر آپ خام خام میں inappropriate regulation لگائیں گے ٹھیک ہے جو کہ آپ کے purpose کو serve نہیں کر رہی تو آپ کے پاس unnecessary آپ کے پاس regulations ہیں it become an extra burden یہ آپ کے پاس ایک extra burden extra مسائلہ آپ کے پاس بن جائے گا ٹھیک ہے یہ inhibit کرے گے آپ کے پاس کس کو innovation کو you are no become you are not become innovative because آپ نے already وہاں پر جہاں وہ section جہاں وہ لگائی نہیں ہے and harm competitiveness and open market اور جو آپ کے پاس competitiveness ہے اور جو open market ہے جو free zones ہے اس کو آپ کے پاس کیا کر گئی آپ کے پاس جہاں ڈیسٹا ہے آپ کرے گا ہم نے آج کے لیکچر میں جو چیزیں دیکھیں ہم نے بات کہ administrative law ہمارے پاس کیا then we discussed about the importance of law ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس law کی ضروری ہے administrative law then we discussed about why regulations are important and what is meant by the regulatory policy پھر ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس regulatory policy as a lever for the state power we actually combine the monetary policy fiscal policy and in between is the ہمارے پاس regulatory policy اور یہ چیزیں تینوں مل کے آپ کے پاس کتے ہیں country کے لئے ایک lever اور support provide کرتے ہیں تاکہ آپ کے پاس جو country ہے وہ کیا کریں better contribute کرے اور better آپ کے پاس جو ہے انہاس کرے انشاءاللہ جو ہمارے پاس next lecture ہوگا we should look into the very important thing that how regulatory policy is a part of good public governance how regulatory policy is actually contributing towards the good governance of the country good governance کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے آپ کے country جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ contribute جو ہے وہ کر رہی ہے کیونکہ regulatory bodies کا مقصد آپ کے پاس جسے ہم نے بتایا کہ ہمارے پاس our all country economy جو ہے وہ enhance کرنا ہے ٹھیک ہے تو actually it is more towards the good governance good governance is وہ practices آپ کے پاس کے جس میں آپ کے پاس جو ہے local government آپ کے پاس آپ کے اپنے provincial national government اس طرح سے کرے کہ آپ کے پاس لوگوں کو جو ہے زیادہ زیادہ آپ کے پاس involve کرے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس کیا کرے کمپنی فیسیلٹیٹ کرے آپ کو اس کے درے پھر ہم بات کریں گے the value of the free market why free markets are important and then we discuss about the guiding principle for regulatory quality and performance کے آپ کے پاس جو regulatory quality and performance ہے اس کے guiding principles آپ کے پاس کون کون سارو کس طرح سے جو ہیں وہ آپ کو جو ہیں وہ سپورٹ کر سکتے تو thank you very much for today lecture انشاءاللہ ہم next lecture کے اندرے سے تو کور کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ